آپ میرے ساتھ رہیں گی کراچی میں فلیڈ تو پاکو ایسی دوفے میں دوں گا کیا کریں گی اس کا میں گے ہی دوں گا لیکن چیزیں مانگتے نہیں ہیں چیزیں مانگتے نہیں ہیں میں خود مل جاتی ہے خواہش پسند سے شادی لے گی اب میں بتاتا ہوں پہلی میری شادی میری والدہ لے گی بشرا سے دوسری شادی جو ہے بشرا نے ان کے گھر جا کر ان کے والد کو کہا کہ تم چکلا چلاتے ہو لڑکیوں کا یہ سادات فیملی تھی اور ساد سیدوں کو گالیاں دینا تو اس لیے میں نے یہ مجبور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ہاتھوں کہ میں نے ان سے کر لی اور کہا کہ لیے چکلا چلاتے ہو تو پھر میں کیا چکلے میں آتا ہوں آمن شادی کے لیے لیکن جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں اور محبت چھپی کرتے ہیں یعنی ظاہر بھی نہیں کرتے اس سے کبھی اس طرح نہیں بات کرتے ہیں کہ مجھے مغلنا چاہیے مجھے مغلنا چاہیے مجھے چاہیے وہ تو ایسی کرے گا آپ کے لیے اگر پیار کرتے ہیں نہیں کرے گا نہیں پیار کرتے تو نہیں کرے گا بودھ تک یا جمعیرات اس آباد آ جاؤں گا ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آمیلیاقت کی حانیہ کے ساتھ کی گئی پیار بری باتوں کی ریکورڈنگ سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو پریس کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمیلیاقت تین شادیاں کر چکے ہیں اور اس میں سے دو کو طلاق بھی دے چکے ہیں آمیلیاقت نے دو بیویوں کو طلاق دے دی ہے بشرا بیوی اور سیدہ دوبا اور اب جو تیسری شادی کی ہیں ان کا نام ہے دانیہ شاہ دانیہ شاہ کا تعلق پنجاب کی علاقے لودھران سے ہے اور وہ اٹھارہ سال کی ہیں آمیلیاقت نے حال ہی میں ان سے نکاح کر لیا ہے لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہانیہ سکھی تھی ہانیہ نے اس بات کو پروف کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن آمیلیاقت نے ہانیہ کی باپ کو پیسے دے کر چھپ کروا دیا تھا لیکن اب پھر سوشل میڈیا پہ ہانیہ کا بیان سامنے آگیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دانیہ شاہ ان کی تیسری بیوی نہیں ہے وہ ان کی تیسری بیوی ہیں جس کو سنتے ہوئے آمیلیاقت کو سب برا بلا کہہ رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آمیلیاقت ان ریکارڈنگز میں انہیں سکھا رہے ہیں کہ وہ ان سے کس طرح سے پیار سے بات کریں اور وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں انہوں نے اس ریکارڈنگز میں یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے سیدہ طوبہ اور بشتہ بیوی سے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی تھی آمیلیاقت ہانیہ سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم میرے پیروں کے تلوے چاٹنا اور میری خدمت کرنا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ خاون کی خدمت کیسے کی جاتی ہے میں تمہارے گھر جل تم سے ملنے کے لئے یہ آؤں گا آمیلیاقت کبھی ہانیہ کو ڈانٹے ہوئے اور کبھی بتا میزی کرتے ہوئے دکھائی دیئے آمیلیاقت نے تو تمام حدیں پاک کر دی انہوں نے ان کو جانو تک کہہ ڈالا اور بہت ہی چچھوری سی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیئے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تمہارا ڈاکٹر صاحب کہنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے تم سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو دوستو یہ تمام ریکورڈنگ سننے کے بعد آپ کا آمیلیاقت کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ واقعی ہی ہانی آمیلیاقت کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی آمیلیاقت کی تیسری بیوی ہیں یا دانیا شاہ آمیلیاقت کی تیسری بیوی ہیں آپ ہم ایک برینٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا بابائے